ایک شخص جس کو سب کی نجریں ڈھونڈ رہی ہیں اس کے جہن میں دفن ہیں کئی سوال کیونکہ امرسر میں ریل حادثے کے بعد اس شخص کو کسی نے نہ دیکھا نہ اس کو بولتے ہوئے سنا اس سے بہت سے سوال جاننا چاہتی ہے دنیا اور ہم بھی سورم مدان دشیرہ آئیوجن کرنے والا وہ شخص جو وہاں کا کاؤنسلر ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن کاؤنسلر ان کی ماتا جی ہیں وہ نہیں پر اس سے سوال پوچھنے کے لیے ہم پہنچے ہیں سورم مدان کے پاس سورم مدان اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ شخص جسے سارا دیش ابھی تک سی سی ٹی بی پر ہی دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ موقع سے بھاگ گیا ہے اسے ای بی پی نیوز نے ڈھونڈ نکالا اور اب ان سے وہ ہر بات پوچھی جائے گی جس کو دنیا انتجار کر رہی ہے وہ سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلے سورم یہ بتاؤ کہ آپ موقع سے بھاگے کیوں میں موقع پر اس لیے بھاگا میں ڈر گیا تھا گبرا گیا تھا جب اتنی درگٹنا ہوگی کہہ رہی ہو گیا جیسے کال آ گیا کوئی پتہ ہی نہیں لگا ہم سٹیج پہ تھے میری فیملی سٹیج پہ تھی میرے فادر میرے مدر میری وائف ساری فیملی ہماری بھی سٹیج پہ تھی ایک دم ہی وہاں پہ شور آ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ پتھراب چلنے سٹارٹ ہو گئے لوگوں نے میرے پیشے بھاگنے سٹارٹ ہو گئے میری پاپا اٹھنی پاتے نا میں دل پاپا کی ایج ہوگی سکسٹی سکسٹی ٹو اس ریٹائیڈ ہیں بینک سے وہ اٹھنی پاتے ان کو میں نے نیچے اتارا میں ان کو ایکٹیوہ پہ بٹھایا میں خود وہاں سے نکلا جہاں سے ان کو آگے لے کے گیا میں آکے گاڑی میں بیٹھ گیا میرا دوست تھا وہ گاڑی سے لے کے آگے میں نکل گیا میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا مجھے سمجھ ہے کیونکہ یہ میرا سارا وار نہیں پروار تھا ہمارا اگر پروار تھا تو ڈر کس سے ڈر اس سے لوگ سمجھ نہیں آئے کہاں سے آگے پانچ سات منٹ میں ہی ایسے رولا پڑ گیا سمجھ نہیں آیا ہمارے کو مطلب ایک دم بہت برا حال ہو گیا بہت برا حال ہو گیا آپ کو کب پتہ لگا کہ ٹرین نے اتنے لوگوں کو کچل دیا ہے سٹیج پہ تھے تب ہی پتہ لگیا میں ابھی سٹیج پہ تھا شور مڑکیا مٹھو دو چار آدمی وہاں پہ ٹرین کے نیچے آگے میں نیچے اترنے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی در میں کہتے ہیں بیس پچیس تیس آدمی آگے اتنی در میں سمجھ ہی نہیں آیا سر کیا ہو گیا ہمارا بہت برا میں اتنی در میں کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں تجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سمجھ کس نے کہا آپ کو وہاں پہ شور وہاں پہ شور بڑکیا جی یہاں پہ میں جب سٹیج پہ تھا وہاں پہ ہی شور مچ گیا وہاں پہ بہت برا آ لو گیاں وہاں پہ ایسا کیا کیا تھا آپ نے کی لوگوں کو لگا کہ سب سے پہلے مٹھو مدان کو مارو وہ دشارہ کمیٹی کا میں پردان تھا دشارہ کمیٹی ایسٹ کا میں پردان تھا وہ ان کو مٹھو نے کروایا یہ دشارہ تو اس لیے ان کو پتہ نہیں کوئی شرارتی تطوہ ہے کیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے دشارہ آیو جن یہ پہلی بار کروایا کب سے آپ دشارہ کمیٹی کے وہاں پہ پردان تھے پہلی بار کروایا جی فرس ٹائم کروایا دشارہ یہاں پہ دشارہ فرس ٹائم ہے بکی پچھے بیس پچھے سال سے ہو رہا ہے یہاں پہ دشارہ الگ الگ پارٹیوں کے لوگ یہاں پہ دشارہ کرواتے ہیں اس پر کانگرس سرکار آئی تو ہم نے اب میری وارڈ میں پڑتا ہے وہ نا تو میں نے کہا چلو سارے کٹھے ہو جائیں گے سارا پرواہر ہے سارا وارڈ بھلے کٹھے ہو جائیں گے پر مجھے کیا پتہ یہ کال آ جانا ہے سمجھ نہیں آپ کو یہ اس دن کی گھٹنا ہے دشارہ کی اب اس بات کو تین چار دن ہو چکے ہیں آپ کو ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں میں ان لوگوں سے جا کے ملوں جو میرے وارڈ کے تھے جو مجھے بورڈ ڈالتے تھے انہوں نے اپنی جان دے دی میں شکر بار رات کو دشارہ تھا میں شنی بار صبح آنے لگا تھا جب رات کو پتہ لگا تو میں صبح یہاں پہ تھا مطلب امری سر میں میں کہی گیا نہیں تھا میں امری سر میں ہی تھا میں آنے لگا اتنی در میں مجھے پتہ لگا میرے گھر میں ستہ رسی لوگ آئیں شیشے توڑ گے پتھراف کیا میرے گھر کے بارے مجھے گالیاں گندی گندی نکالی میرے فیملی کو میرے رشتہ داروں کے پاس گالیاں نکالی میرے گھر کے بار پورا انہوں نے بورا حال کر دیا ابھی بھی جا کے آپ دے سکتے ہیں شیشے تک ٹوٹ گے سارا گیٹ انہوں نے بٹے مارے پتہ ہی نہیں کیا کیا کر دیا بہت بورا حال کیا آپ گئے نہیں تو آپ کو کیسے پتا کی توڑ فڑ کی لوگ آئے میں وہاں پہ پہ پہنچنے لگا دشارہ کمیٹی کے میمبر وہاں پہ پہ پہنچے میرے جو تھے جو پروگرام کروارے تھے انہوں نے بتا دیا مٹھو ایسے ایسے گھر کے بار یہ ہو گیا لوگ نیبرز تھے جو انہوں نے شور مچانا سٹارٹ کرتی اتری در میں مجھے پتہ لگیا چینلز والوں سے پتہ لگیا مطلب بہت برا حال ہو گیا لوگ بڑھ کے ہوئے تھے پتہ نہیں لگا کیا ہو گیا میڈیا آپ کے ٹچ میں تھا میڈیا میں تو دیکھ رہا تھا جی ٹی وی میں میں نے کبھی کسی کا فون کبھی کسی کا فون پر سمجھ نہیں آیا آپ انڈرگراؤنڈ ہیں یا امریسر میں ہی رہ رہے ہیں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ انڈرگراؤنڈ ہیں نہیں نہیں میں امریسر میں ہوں جی میں تو امریسر میں ہوں یہ بتائیے آپ نے سارا آیوجن کیا اتنی لوگوں کی جان گئی گلتی کس کی ہے آپ کی ہے کسی اور کی دیکھو جی گلتی میں تو پروگرم کروایا میں نے یہاں پہ پروگرم یہاں پہ کروایا پرمیشن لی میں نے جو پہ جو گراؤنڈ تھی دو بھی گاٹ اس کی وال بھی نہ کینا آٹھ فٹ کی میں بھی ہوگی آٹھ فٹ کی اس کی وال ہے چار دیواری ہے گیٹ لگا ہوا ہے ہم نے تو اپنا پروگرم اندر کروایا لائنوں کا تو پتہ ہی نہیں کیا سے مطلب لوگ کہاں سے ادھر سے آئے ہیں ادھر کھڑے ہوگے دیکھنے سٹارٹ ہوگے ہم نے جو کروایا اپنی حد میں رہ کے کروایا ہم نے حد سے باہر ایک پرسنٹ بھی نہیں آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ سامنے ریلوے لائن پر لوگ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ لوگ کل آدمی تھے آپ کو پتہ تھا یہاں ریلگاڑیاں لگاتا راتی جاتی ہیں آپ کی ڈیوٹی نہیں بنتی تھی آپ کا فرج نہیں بنتا تھا اگر آپ نے یہ فرج نہیں وائیہ ہوتا تو اتنے لوگ آج جندہ ہوتے ہمارے بیچ میں جو ہاں پہ پولیس ایک دن پہلے بھی آئی تھی افسر سارے آئے تھے وہاں پہ ہم نے رات کو وہاں پہ دشارہ گرون میں سارا انہوں نے مہینہ کیا پولیس نے سارا پروپر بیری گیٹ مجھے بتایا ایسا ایسے بیری گیٹ لگاؤ ایسا ایسے کرو ہم نے سارا پرسس کیا جو باہر تھے جو میں نے دیکھا پندرہ سے بیس آدمی لائنوں میں بھی پولیس ملاجم کھڑے تھے لوگوں کو ہٹانے کے لیے پر لوگ نہیں ہٹے وہاں پہ پتہ نہیں ہم نے کم سے کم پہ سات دس بار اپنی سٹیہ سے اناؤنسمنٹ خود کروائی لائنوں پہ آپ نے خود اناؤنسمنٹ کی کوئی نہیں میں نے نہیں کی میں نے تو مائک پکڑا ہی لاسٹ میں آجی تو جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ ہمارے جو سپیچ اینکر تھا وہ ہی کری آ رہا تھا لائنوں پہ نہ کھڑے ہو جہاں پر لوگ اس سائیڈ دیکھ رہے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ٹرین کی جب دشہرہ سامنے ہو رہا تھا تو LCD دوسری جگہ کیوں لگی ہوئی تھی جہاں پہ LCD دو لگی ہوئی تھی LCD ایک لگی ہوئی تھی گیٹ کے باہر سڑک کے اوپر دوسری لگی ہوئی تھی سٹیج کے اوپر کوئی لائنوں والی سائیڈ پہ نہیں لگی تھی سٹیج کے بالکل اوپر LCD لگی تھی وہ میں نے اس لیے لگوائی تھی کیونکہ آگے ہم نے چار پانچ سو کرسی وہاں پہ وچھوائی ہوئی تھی لوگ بیٹھے تھے اس کے بعد رامن تھا رامن کا بیس بیس فٹ ہم نے بیری گیٹ کروایا ہوا تھا بیس بیس فٹ کے پیچھے ہم نے لوگ جو جن کو نظر نہیں آتا ان کے لیے میں نے LCD ادھر لگوائی ہوئی تھی وہ بالکل سٹیج کے اوپرے سامنے نظر آ رہی تھی کسی طرح کی ہم نے کوئی لائنوں کے طرف تو نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو سیدھا کا سیدھا رکھا پروگرم جو ہم نے کیا اپنی بانڈری کے اندر اندر کیا ہم نے کوئی کرسی تھوڑا لائنوں پہ جا کے لوگوں کو کہا ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یہ تو کوئی بات ہی نہیں جتنے علاقے کی پرمیشن تھی آپ کے پاس اس کے باہر آپ نے کوئی LCD نہیں لگائی تھی کوئی ارنجمنٹ نہیں کیا تھا بلکل نہیں کیا تھا ہم نے جو کیا اپنے خد میں ریکی کیا جہاں پہ ہمارے پاس پرمیشن تھی ہم نے خد پہ ریکی کیا ہمارے کو سکوٹی کی پرمیشن سیب کم سے کم پچاس سو آدمی سکوٹی پولیس ملازم لگا ہو تھا پر پروگرم رکھنے لگے ہم نے وہاں پہ کورپیشن سے ہم نے یہاں پہ ہوگا ہم نے کورپیشن سے یہاں پہ لئی تھی یہ پچتر اکی نمبر ڈیری نمبر ہے پچتر اکی وہاں پہ ہم نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹینکر پانی کے اور فائر بگیٹ کی گاڑی بھی آئی ہوئی تھی وہاں پہ وہ بھی کورپیشن نے بیجی تھی ہم نے ڈیری کروا کے سارا پروپر رینمند لوگوں آپ کے پاس پولیس پرمیشن تھی کارپیشن کی پرمیشن تھی تو کارپیشن کے افسر کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن نہیں تھی یہ تو ان کو پتا ہوگا جی ہم نے تو گے تھے ان کے پی اے ہیں جو کمیشنر بہم کے ہم نے ان کے پاس گیا اور روڑا جی کے پاس میں نے بتایا میں کہا کمیشنر صاحب کو ملنا کہتے ہیں وہ منڈے کو ملیں گے پتہ ان ٹیوزڈے کو ملیں گے وہ چھٹی پہ تھے میں نے کہا جی ایسا ایسا کرتا ہے یہ پرمیشن یہ تو ہم نے ڈیری کر دیتے ہیں انہوں نے ہمارے کو کر کے دی پروپر ہم نے دی فائر بگیٹ وہاں پہ بھیجی انہوں نے پانی کے ٹینکر بھیجے دو وہاں پہ لوگوں کے لیے میں نے پانی لگوایا اس لیے لگوایا تھا کورپیشن نے بھیجا اب جس سے مردی پوسر کتنے دن پہلے آپ نے یہ سب کیا تھا یہ تو میں انیس کو تھا اپنا دشیرہ تو یہ ہوگا کوئی دس بارہ طریقوں کروایا ہوگا یہ کافتا پہلے اور پولیس کی پولیس کی پرمیشن پولیس کی پرمیشن بھی کروای وہ ڈی سی پی ساپ کے پاس میں نے جا کے خود کروای وہ وائرل ہو رہی ہے پرمیشن نیٹ پہ وائرل ہوئی ہے جی وہ پرمیشن پروپر ہم نے کروایا کوئی کیا آپ نے منچ سے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی جب ریل پہ لوگ کھڑے تھے ٹریک پہ تو آپ نے کہا تھا کی صدو میڈم آپ کے آپ کے لیے لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں نہیں جنی ایسی کوئی بات میں نے کہی ایسی کی میں کیوں کہوں گا ایسی کی کوئی بات میں نے کہی یہ چیزیں بھی وائرل ہو رہی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا یہ میری نہیں ہو سکتی مطلب میں نے اپنے لفظ اپنے موز سے نہیں کہا ہوئے ہوں کہ کسی بات کہی جو سنگھ سدو نے آپ کو چھپانے میں مدد کی بالکل نہیں چھپانے کہ مجھے مت کی موقع سے نکالنے میں مدد کی بالکل نہیں جی میں تو وہاں پہ تھا میں تو ہوسپٹل میں پہنچنے لگا تھا لوگ وہاں پہ گریوٹ مجھے کرنا سٹارٹ کرنے میں نے اس لیے سائیڈ پہ ہو گیا میڈا مندر چل گئے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کی جی آپ ہوسپٹل تک دب جوتکور کے ساتھ تھے میں باہر تک سڑک تک تھا میں ہوسپٹل میں جانے لگا تھا اندر لوگ سارے پڑھنا سٹارٹ میں نے اس لیے وہاں سے نکل پڑا میں اس نے نکلا تو میں گھر میں آنے لگا میں نے کہا دیکھتا ہوں وہ اتنی دیر میں جی مطلب گھر میں بھی پڑھ کے لوگ وہ کہتے ہیں جی پچاس جو سی سی ٹی پی فوٹیج آپ کا ملا ہے آپ کے پڑوس سے کہیں سے اس میں آپ فورچونر گاڑی میں بیٹھ کے نکل رہے ہیں وہ فورچونر گاڑی میں آپ کے بیٹھ کے نکلنے کا ویڈیو ہوسپٹل سے آنے کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے وہ پہلے کیا جی وہ تب کیا جب دشہرہ گراؤن یہاں سے نکلا تھا نا میں دشہرہ سے سٹیج سے نکلا میں فادر کو آتی ہوگی ویڈیو وہ بھی دیکھ لینا میں فادر وغیرہ میرے نیچے اترے پوڑی اوپر تھی سارے نکلے وہ ایکٹیو آپے وہ نکلے میں میرے پیشے لوگ وہ کہتے ہیں آگے 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 میں آگے باگا پیشے سے گاڑی آئی میرے دوست کی انہوں نے مجھے میں اس کی گاڑی بھی لوگ تھی میں نے اس کے پکڑا میں نکلا آپ وہاں پہ دیکھ لیں نا میرا حال کیا ہوا ہوا ہے ویڈیو تھے دیکھ لو میرا حال کیا ہوا ہے سورم مدان جنہوں نے اپنی صفائی دی حالانکہ اب تک یہ کسی کو ملنے ہی رہے تھے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈرگراؤن نہیں ہوئے تھے لیکن ایک بڑا سوال ان سبھی سیاستدانوں سے ای بی پی نیوز کا کہ آخرکار سیاست سے نکل کر ان لوگوں کی سدھ لینے میں اگر یہ اتنا وقت اور اتنی انرجی لگائیں تو شاید دکھ میں ان لوگوں کی کافی مدد ہو سکتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ امرسر ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے سیاستدان دکھ کی گھڑی میں ان لوگوں کی مدد آرثک مدد ان کے روجگار کے لیے آگے آئیں گے اور شاید آپسی لڑائی اور آپسی لانشن باجی سے نکل کر یہ بوٹوں کی راجنیتی نہ کر کے ان لوگوں کے بھلے کے لیے ان کے سماجی کلیان کے لیے اگر مدد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیمرمن گنجیت کے ساتھ جگویندر پٹیال ای بی پی نیوز